وَلَمَّا كَانَ هَذَا بَيَانُ الْمُعَارَزَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي حُکْمُهَا تَسَاقُتُ فَالْآنَ شَرَعَ فِي بَيَانِ مُعَارَزَةٍ صُورِيَّةٍ حُکْمُهَا تَرْجِيحُ اَوِ التَّوْفِيقِ فَقَالَ وَالْمَخْلَسُ عَنِ الْمُعَارَزَةِ اِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْحُجَّةِ بِأَنْ لَمْ يَعْتَدِلَا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَشْهُورًا وَالْآخَرُ أَحَادًا وَلَمَّا كَانَ هَذَا بَيَانُ الْمُعَارَزَةِ الْحَقِيقِيَةِ اور جب یہ بیان تھا اس معارزہ حقیقیہ کا جس کا حکم کیا تھا تساقط تھا کہ وہ دو دلیلیں دونوں ساقط ہو جاتی تھیں اور اس سے نچلی دلیل کی طرف ہم جاتے تھے پس اب شروع ہوئے معارزہ سوریہ کے بیان میں یعنی جہاں سورتاً معارزہ آتا ہے حقیقتاً معارزہ نہیں ہوتا حکمہ ترجیح و اوی التوفیق حکم اس معارزہ سوریہ کا جو ہے وہ ترجیح ہے یا توفیق ترجیح یعنی ایک کوئی ترجیح ہوتی ہے ابھی توفیق یا توفیق وہی تطبیق کے معنی میں ہے بھئی کہ ان دونوں میں کیا کیا جائے گا موافقت کی جائے گی ان دونوں کو جمع کیا جائے گا کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ دونوں پر عمل ہو جائے فقال افس فرمایا وَالْمَخْلَصُ عَنِ الْمُعَارَزَةِ اور معارزہ چھٹکارہ جو ہے اِمَّا آئِنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْحُجَّتِ یا تو وہ دلیل کی جانب سے ہی ہوگا بِأَنْ لَمْ يَعْتَدِلَا بَعْئِ سُورَتْ کے دونوں برابر نہیں ہوں گی دو دلیلوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے معارزہ ہے ایک سے مثلا خلت کا پتا چل رہا ہے دوسری سے حرمت کا پتا چل رہا ہے لیکن یہ جو معارزہ ہے اس سے چھٹکارہ انہی دلیلوں کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں برابر درجے کی ہیں ہی نہیں ایک قوی ہے دوسری اس کے مقابلے میں ذریف ہے تو لازمی بات ہے قوی کو ترجیح ہوگی تو یہ صورتاً معارزہ تھا حقیقتاً معارزہ تھا ہی نہیں بھئی بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَشْهُورًا وَالْآَفَرُ أَحَادًا بَعِنِ صورت کے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مشہور ہو اور دوسرا آحاد ہو ایک خبر مشہور ہے دوسری خبر آحاد ہے تو لازمی بات ہے کس کو ترجیح ہوگی خبر مشہور ہو اَوْ يَقُونَ أَحَدُهُمَا نَفْسًا وَالْآَفَرُ زَاهِرًا اور بَعِنِ صورت کے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ نص ہوگی اور یا دوسری ظاہر تو ظاہر بھی ظہور کے اعتبار سے قسم نص بھی لیکن ظاہر سے نص قوت میں بڑھ کر ہے بھئی کیونکہ اسی کے لئے کلام کو چلایا جاتا ہے اسی مقصد کے لئے تو لہذا نص کو ترجیح ہوگی فَيَتَرَجَّحُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى تو ترجیح پا جائے گی اَعْلَى جو ہے وہ ادنہ پر وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهُ غَيْرَ مَرَّتِينَ اور تحقیق گزر چکی ہے اس کی مثال ایک مرتبہ سے زائد بھئی غَيْرَ مَرَّتِينَ ایک دفعہ سے کے علاوات یعنی ایک سے زائد مرتبہ گزر چکی ہے اس کی مثال اَوْ مِنْ قِبَلِ الْحُکْمِ یا جو معارضے سے چھٹکارہ ہوگا وہ حکم کی جانب سے ہوگا بِأَنْ يَقُونَ أَحَدُهُمَا حُکْمَ الدُنْيَا وَالْآخَرُ حُکْمَ الْعُقْبَى بَأِنْ سُورَتْ کے ان دونوں میں سے ایک دنیا کا حکم ہوگا اور دوسرا آخرت کا حکم قَآیَتَ الْيَمِينِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ جیسے کہ دو آیتیں ہیں قسم کی سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ سورہ مائدہ سورہ بقرہ میں جو دو آیتیں آتی ہیں قسم کے بارے میں فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ پس اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ معاقضہ نہیں فرماتے تمہارا اللہ تمہیں پکڑتے نہیں ہیں بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وہ جو لغو ہیں بےہودہ ہیں فِي أَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں میں اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتے وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن وہ معاقضہ فرماتے ہیں تمہارا اس پر جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے جس کا جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے اس پر معاقضہ فرماتے ہیں اس پر پکڑ فرماتے ہیں فَقَعُلُوهُ اب یہاں یہ سمجھ لیں بھئی قسم تین قسم پر ہے ایک یمینِ لغو ہے ایک یمینِ غموس ہے اور ایک یمینِ منعاقضہ ہے یمینِ لغو تو یہ ہے کہ انسان ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھائے اور اس کا گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کر رہا ہے حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوتی بھئی اور اس پر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اب قسم تو یہ بھی جھوٹی ہوئی لیکن اس کو اس کا اپنا کیا گمان ہے کہ میں صحیح قسم اٹھا رہا ہوں بھئی تو یہ یاد رکھئے یہ یمینِ لغو ہے اور اس پر اللہ معاقضہ نہیں فرمائیں گے کیونکہ یہ بھول ہوئی ہے اس سے غلطی ہوئی ہے بھئی اور ایک یمینِ غموس ہے یمینِ غموس وہ جس میں انسان ماضی کی کسی بات کو بتلاتے ہوئے اس پر قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس سے بھی پتا ہے مسئلہ اس طرح نہیں ہے پھر بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے بھئی یہ ہے یمینِ غموس بھئی تو یمینِ لغو بھی ماضی کے فعل پر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور یمینِ غموس بھی لیکن یمینِ لغو میں غلطی ہے اس کا اپنا گمان ہے شاید اسی طرح ہے جبکہ یمینِ غموس میں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے اور پھر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یہ ہے یمینِ غموس اور ایک یمینِ منعاقدہ ہے جو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے بھئی اور اسے پھر پورا کرنا ضروری اگر اسے توڑے گا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا قسم کا بھئی یہ ہے یمینِ منعاقدہ جو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اٹھائی جائے تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ بِمَا كَسَبَتْ پس اللہ تعالیٰ کا قول بِمَا كَسَبَتْ شَامِلٌ لِلْغَمُوسِ وَالْمُنَعْقِدَتِ جَمِعَا یہ شامل ہے یمینِ غموس اور یمینِ منعاقدہ دونوں کو لغو کے اندر تو یمینِ لغو آگئی اور وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اس میں یمینِ غموس بھی داخل اور یمینِ منعاقدہ بھی داخل فَيُوْفْحَمُوا تو یہ بات مفہوم ہوئی کہ اَنَّ فِي الْغُمُوسِ مُعَخَذَةً کہ یمینِ غموس میں بھی کیا ہے مُعَخَذَةً ہے کیونکہ وہ ماں کا ثابت میں ہے نا اور اس پر تو اللہ فرمارے ہیں کہ اس پر مُعخَذَةً فرماتے ہیں تو معلوم ہوا یمینِ غموس پر مُعخَذَةً ہوگا وَقَالَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ اور سورہِ مَائِدَةً میں اللہ فرماتے ہیں لَا يُعَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ نہیں پکڑتے تمہیں تمہاری بےہودہ قسموں پر وَلَاكِ يُعَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَةً لیکن مُعخَذَةً فرمائیں گے پکڑیں گے تمہیں جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں ان پر مُعخَذَةً فرمائیں گے عَقَدَةً کے معنیوں سے گیرہ باندھنے کے عَقَدَةً ایسی میں دیکھئے حروف بڑھ گئے تو معنی ہوا مضبوط باندھنا فختہ باندھنا تو عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَةً جو تم نے مضبوط باندھی ہو قسموں میں سے جو تم نے مضبوط باندھی ہیں جو قسمیں جن قسموں کو تم نے مستحکم کیا ہے اس پر اللہ مُعخَذَةً فرمائیں گے جو مضبوط باندھی ہیں اب کہتے ہیں اس کے ذریعے مراد صرف یمینِ مُعخَذَةً ہے کیا مراد ہے یمینِ مُعخَذَةً کیونکہ عَقَدْتَ کا کیا معنی تھا گیرہ لگانا تو گیرہ لگائی تھی اور اس میں جیسے کھلنے کی صورت ہوتی ہے یہاں پر بھی یمین کو پورا کرنے کی صورت ہوتی ممکن ہے بھئی قسم اٹھا لیتا ہے اور کس بارے میں اٹھاتا ہے مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر تو اس میں پورا ہونے کی صورت ہوتی ہے کہ انسان اس کو کیا کر لے پورا کر لے بھئی چنانچی وجہ سے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَعَقَدْتُمُ الْمُعْقِدَةُ فَقَدْ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَعَقَدْتُمُ الْمُعْقِدَةُ فَقَدْ پس مراد جو ہے بِمَعَقَدْتُم سے صرف مناقضہ ہے جب عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ میں صرف کونسی قسم داخل ہوئی یمینِ مناقضہ تو معلوم ہوا باقی دو قسمیں یعنی یمینِ اللغ اور یمینِ غموس یہ بِاللغوی فِي اَيْمَانِكُم کے اندر داخل ہو گئیں کس میں داخل ہوئیں معلوم ہوا اس آیت سے کہ یمینِ یمینِ غموس پر معاخضہ نہیں یمینِ لغ پر تو پہلے بھی گزر چکا کہ اس پر معاخضہ نہیں یہاں پر ایک اور قسم بھی اس میں آگئی کونسی غم معلوم ہوا یمینِ غموس پر بھی معاخضہ نہیں اور صرف کس پر معاخضہ ہے یمینِ منعاقضہ پر تو کہتے ہیں وَالْغَمُوسُ هُا هُنَا دَاخِلُن فِي الْلَغْوِ پس یمینِ غموس یہاں پر لغ میں داخل ہے فَيُفْحَمُ أَنْ لَا مُعَخَضَةَ فِي الْغَمُوسِ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یمینِ غموس پر معاخضہ نہیں ہوگا اب ایک آیت سے سورہ بقرہ والی آیت سے پتا چلا کہ یمینِ غموس پر معاخضہ ہوگا کیونکہ اس کو باقاعدہ ارادے کے ساتھ بیمار کا ثابت قلوب حکم جس کا تمہارے دل ارادہ کریں باقاعدہ ارادے سے انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس پر معاخضہ ہے یمینِ غموس پر معاخضہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نے بتلایا اور سورہ مائدہ کی آیت سے پتا چلا کہ یمینِ غموس پر معاخضہ نہیں ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ مَا تَعَارَضَتِ الْآَيَتَانِ فِي حَقِّ الْغَمُوسِ پس جب دونوں آیتیں یہ دونوں آیتیں وہاں متعارض ہوئیں یمینِ غموس کے حق میں حَمَلْنَا آیتَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمُعَاخَضَةِ الْأُخْرَوِيَتِ وَآیَتَ الْمَائِدَةِ عَلَى الْمُعَاخَضَةِ الدُّنْيَوِيَتِ پس جب دونوں آیتیں باہم متعارض ہوں یمینِ غموس کے حق میں حَمَلْنَا آیتَ الْبَقَرَةِ تو ہم نے محمول کیا آیتِ بَقَرَةِ قَرَةِ الْأُخْرَوِيَتِ کس پر محمول کیا محَخَضَةِ اُخْرَوِيَةِ یعنی آخرت میں اللہ محَخَضَةَ فرمائیں گے جو محَخَضَةَ ذکر ہوا سورہ بقرہ کی آیت میں وَآیَتَ الْمَائِدَةِ عَلَى الْمُعَخَضَةِ الدُّنْيَوِيَتِ اور آیتِ مَائِدَةِ جو ہے اس کے اندر اس کو ہم نے کس پر محمول کیا محَخَضَةِ دُّنْيَوِيَةِ دنیا میں کیا ہے اللہ محَخَضَةَ فرماتے ہیں بھئی بھئی اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آیتِ بَقَرَةِ کو محَخَضَةِ اُخْرَوِيَةِ پر کیوں محمول کیا اور آیتِ مَائِدَةِ کو محَخَضَةِ دُّنْيَاوِيَةِ پر کیوں محمول کیا وجہ یہ کہ آیتِ مَائِدَةِ جو ہے بِمَعَقَتْتُمُ الْأَيْمَانَةِ اس کے آگے کیا ہے فَتَفَارَةُ تو آگے کفارے کا ذکر ہے معلوم ہوئے یہ کونسا محَخَضَة ہے کفارہ کہاں دینا پڑتا ہے دنیا میں دینا پڑتا ہے تو معلوم ہوئے اس سے دنیاوی محَخَضَةِ مُرَاد ہے جبکہ سورہ بَقَرَةِ والے محَخَضَةِ کو ہم نے محَخَضَةِ اُخْرَوِيَةِ پر محمول کیا کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں پر محَخَضَةَ مُتْلَقَن ذکر ہے یہاں تو ساتھ کا فارے کا ذکر تھا اور وہاں پر محَخَضَةَ مُتْلَقَن ذکر ہے اور ذابطہ آپ پڑھ چکے ہیں المُتْلَقُ اِذَا يُتْلَقُ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِل کہ جب مُتْلَق کا اطلاق کیا جائے تو اس صورت میں اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے اور کامل درجہ کا مُعَخَضَةَ کون سے ہے؟ دنیا کا یا آخرت کا بھئی؟ آخرت کا ہے اس لئے اس کو کس پر محمول کیا؟ مُعَخَضَةِ اُخْرَوِيَا پر بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ فَعُلِمَا أَنَّفِلْ بھئی سورہ بقارہ کی آیت کو ہم نے کس پر محمول کیا؟ مُعَخَضَةِ اُخْرَوِيَا پر اور اس سے کیا پتا چلا تھا کہ یمینِ غموس پر مُعَخَضَةَ فرماتے ہیں اللہ معلوم ہوا کب فرمائیں گے؟ آخرت میں یمینِ غموس پر مُعَخَضَةَ فرمائیں گے آخرت کا حکم بیان ہوا وہاں پر اور یہاں اس سے پتا چلا کہ دنیا میں مُعَخَضَةَ صرف کس پر ہے؟ یمینِ مُعَخَضَةَ پر ہے یمینِ غموس پر مُعَخَضَةَ نہیں یعنی دنیا میں نہیں ہے بھئی تو اس آیت کو محمول کیا ہم نے مُعَخَضَةَ دُنیاویٰ پر محمول کیا تو معلوم ہوا یمینِ غموس پر دنیا میں مُعَخَضَةَ نہیں اور آخرت میں مُعَخَضَةَ ہے دو آیتوں میں تع Artist تھا اس سے پتا چلا تھا یمینِ غموس میں مُعَخَضَةَ ہے دوسرے سے پتا چلا کہ یمینِ غموس میں مُعَخَضَةَ نہیں تو تطبیق آگئی بھئی کس طرح؟ جس میں ہے مُعَخَضَةَ نہیں اس سے مراد ہے دنیا میں معاخضہ نہیں اور جس میں ہے معاخضہ ہے اس سے کیا مراد ہے کہ آخرت میں معاخضہ ہے فعولی ما پس یہ بات معلوم ہوئی کہ انا فی الغموسی معاخضت اخرویت وحی الاسم کہ یمین غموس کے اندر اخروی معاخضہ ہے وحی الاسم اور وہ گناہ ہے لا معاخضت دنیاویت نہ کہ دنیاوی معاخضہ وحی الکفارت اور وہ کفارہ ہے وقد حررت فیما سباق بی اطول من حاضا شارع فرماتے ہیں تحقیق میں تحریر کر چکا ہوں اس سے ما قبل میں اس سے بھی طویل یہ جو ابھی میں نے بحث لکھی یہ سورہ بقرہ سورہ مائدہ کی آیت کی جو بحث بیان کی اس سے پہلے میں ہے اس سے بھی زیادہ طویل یہ بیان کر چکا ہوں حقیقت اور مجاز کی بحث میں او من قبل الحال یا معاخضے سے جو چھٹکارہ ہوگا وہ حال کی جانب سے ہوگا کس کی جانب سے حال یعنی حالت پر یعنی ایک آیت میں ایک حالت کا بیان ہے تو دوسری میں دوسری حالت کا بیان ہے تو جب حالت الگ الگ ہوئی تو تعارض بھی ختم ہوا بھئی بِأَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالَتٍ وَالْآخَرُ عَلَى حَالَتٍ بائیں طور کے محمول کیا جائے گا محمول کیا جائے گا ان دو میں سے ایک کو ایک حالت پر وَالْآخَرُ عَلَى حَالَتٍ اور دوسرے کو دوسری حالت پر کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے حَتَّى يَطْهُرْنَا بِالتَخْفِیفِ وَالتَّشْدِيدِ تخفیف اور تشدید کے ساتھ بھئی ہماری قیرات میں تو ہے حَتَّى يَطْهُرْنَا اور باق قیراتوں میں یہ تشدید کے ساتھ آیا ہے حَتَّى يَطْهَرْنَا دیکھئے یہ تفصیل بیان کریں فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بس بے شک اللہ کے اس قول کے اندر وَلَا تَخْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَا اور ان عورتوں کے یعنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں قَارَعَبْعَذُهُمْ اس آیت میں باز نے پڑا ہے يَطْهُرْنَا بِتَخْفِی یَطْهُرْنَا پڑا ہے تخفیف کے ساتھ اَيْ لَا تَقْرَبُ الْحَائِظَاتِ حَتَّى يَطْهُرْنَا اور تم قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یہ نہیں جب تمہاری بیویاں حیث کی حالت میں ہوں تو اس وقت ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں بِن قِطَعِ دَمِهِنَّ ان کے خون کے رکنے کے سبب سے جب وہ حیث سے پاک ہو جائیں کس طرح پاک ہوں گی بھئی حیث کے خون کے رکنے کی وجہ سے سوا ان اغتصلنا اولا برابر ہے کہ وہ غُصل کریں یا نہ کریں بھئی خون رک گیا حیث آ رہا تھا نہ پاکی کی حالت تھی تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور جیسے ہی خون رکا پاک ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھئی پاک ہو گئی بھئی تو جیسے خون رکے پھر ان سے پاک جا سکتے ہو یعنی ان سے صحبت کر سکتے ہو چاہے غُصل کیا ہو یا نہ کیا ہو غُصل کریں گی پھر تو خوب پاکی حاصل ہو جائے گی اور آیت نے تو صرف کیا ذکر ہے جب پاک ہو جائیں اور پاکی کس سے حاصل ہو گئی خون کے رکنے سے ہی بھئی وَقَرَعَبَعْضُهُمْ اور باز نے پڑھا ہے اس کو یطحرن بِالتشدیدی تشدید کے ساتھ یعنی یہ جب خوب پاک ہو جائیں ایلات جب خوب پاک ہو جائیں اور خوب پاکی کس طرح حاصل ہوگی کہ خون رک جائے اور پھر اس کے بعد وہ غُصل بھی کر لیں تو یہی معنی بیان کر رہے ہیں لَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غُصل کر لیں فَتَعَارَضَ بَيْنَ الْقِرَاةَيْنِي فَتَعَارَضَ بَيْنَ الْقِرَاةَيْنِي یہ پھر وہ کلولی ترکیب کی طرح ترکیب ہے بھائی بھائی ایفَتَعَارَضَتَعَارُزُ بَيْنَ الْقِرَاةَيْنِي ایفَا يَقَعُتَعَارُزُ بَيْنَ الْقِرَاةَيْنِي تو تعارض واقع ہو گیا دونوں قیراتوں میں سورة سمجھ میں آگئی کل میں نے ذابطہ بیان کیا تھا کہ جب کسی فیل معروف کے فائل یا فیل مجبول کے نائب فائل کا پتہ نہ جال رہا ہو تو پھر فائل یا نائب فائل کس کو بناتے ہیں اسی فیل کے مصدر کو یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسی فیل کے مصدر کو لوٹا دیتے ہیں عبارت کیا بن گئی فَتَعَارَزَتْتَعَارُزُ اور پھر ترجمہ کس طرح کرتے ہیں فَيَقَعَتْتَعَارُزُ یا حَسَلَتْتَعَارُزُ تو تعارض واقع ہوا بین القرآتیں دو قرآتوں کے درمیان وَهُمَا بِمَنْزِلَتِ آیَتَيْنِ اور یہ دونوں دو آیتوں کے درجے میں ہیں بھئی یہ ذابطہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ایک آیت میں دو قرآتیں آ جائیں تو یہ دو آیتوں کے درجے میں ہوتی ہیں کس کے آیت درجے میں دو آیتوں کے درجے میں تو کہتے ہیں وَهُمَا بِمَنْزِلَتِ آیَتَيْنِ اور یہ دو آیتوں کے درجے میں ہیں فَوَجَبَتْتَطْبِيقُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان تطبیق واجب ہوئی یہ نہیں کیوں ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے بِأَنْ تُحْمَلَ قِرَاءَتُ تَقْفِيفِ عَلَى مَا اِذَنْ قَطَعَ لِعَشَرَتِ اَيَّامٍ بَعِسْ صورت کے محمول کیا جائے تقفیف والی قرآت کو تقفیف والی قرآت کون سی تھی حَتَّا يَتْهُرْنَا اس کو محمول کیا جائے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جا سکتے ہو اور پاک ہونا سے کس صورت میں تھا جا خون رک جائے تو کون سی حالت بیان ہو رہی ہے کہتے ہیں عَلَامَا اِذَنْ قَطَعَ لِعَشَرَتِ اَيَّامٍ جس وقت کے خون منقطع ہو جائے دس دن کے وقت بھئی دس دن کے پورا بھئی دیکھئے حیض کی اکثر مدت ہے ہی دس دن تو جب دس دن کے پورا ہونے پر خون رکے اب بغیر غسل کیے ہی خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے وجہ یہ کہ اب آگے خون آنے کا احتمال ہی نہیں یعنی حیث کا خون اگر آئے گا بھی تو وہ حیث کا خون نہیں ہوگا استخاذے کا ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اِذَنْ قَطَعَ لِعَشَرَتِ اَيَّامٍ جس وقت خون منقطع ہو دس دن کے پورا ہونے کے وقت اِذْ لَا يَحْتَمِلُ الْحَيْضُ الْمَزِيدَ عَلَى هَذَا مزید مستر ہے بھئی کسی کیونکہ احتمال نہیں رکھتا حیث الْمَزِيدَ عَلَى هَذَا اس سے اس پر زیادتی کا حیث اسے زائد ہونے کا احتمال نہیں رکھتا فَبِمُجَرَّدٍ قِطَعِ الدَّمِ پس محسکون کے رک جانے سے ہی حینِذٍ اس وقت يَحِلُّ الْوَطِعُ حَلَالُ ہوگا صحبت کرنا وَتُحْمَلُ قِرَاءَةُ تَشْدِيدِ عَلَامَةُ اور محمول کیا جائے گا تشدید والی قرآت کو تشدید والی قرآت کیا تھی بھئی حَتَّا حَتَّا يَتْطَحَّرْنَا یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں تو اس قرآت کو محمول کیا جائے گا عَلَامَا اِذَن قَطَعَ لِعَقَلَّ مِن عَشَرَةِ اَيَّامٍ جس وقت خون منقطع ہو جائے دس دن سے کم وقت میں دس دن سے کم میں اِذْ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ اسی کیونکہ یہ احتمال ہے خون کے لوٹنے کا کہ شاید ویسے کچھ دیر کے لئے خون رکا ہے ہے اس کا اور پھر جاری ہو جائے گا پھر لوٹے گا اس میں ابھی یہ احتمال ہے فَلَا يُؤَكَّدُن قِطَعُهُ تو اس کا خون کا منقطع ہونا رک جانا یہ پکا نہیں ہوگا پختا نہیں ہوگا اِلَّا اَنْ تَغْتَ سِلَى مَگر اِلَّا اَنْ تَغْتَ سِلَى ہونا چاہیے بھئی اِلَّا اَنْ تَغْتَ سِلَى مَگر یہ کہ وہ عورت کیا کر لے غسل کر لے اَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ کاملتٍ یا گزرے اس پر ایک پوری نماز کا وقت لِيُحْكَمَ بِتَحَارَتِهَا تاکہ حکم لگایا جائے اس کے پاک ہونے کا تاکہ کیا حکم لگایا جائے اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے بھئی بھئی دس دن سے کم کے اندر خون رکا ہے اور ابھی بھی احتمال ہے شاید خون پھر شروع ہو جائے تو لہٰذا اب جب تک غسل نہ کر لے خامن اس سے صحبت نہ کرے یا غسل نہ کرے تو کم از کم غسل وغیرہ جتنا اس پر وقت نہ گزر جائے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے یعنی پوری نماز کا ایک وقت اس پر گزر جائے لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَإِذَا تَطَحْرْنَا فَأَطُوْهُنَّا کہ اللہ کا قول جو آ ہے اِذَا تَطَحْرْنَا پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأَطُوْهُنَّا تو ان کے پاس آو یعنی ان سے پھر صحبت کر سکتے ہو بعد ازالی کا جو اس کے بعد آ رہا ہے آگے اس آیت کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَحْرْنَا فَأَطُوْهُنَّا بعد ازالی کا اس آیت کے بعد لَيْسَ إِلَّا بِتَشْدِيدِ وہ تو نہیں ہے مگر تشدید کے ساتھ ہی یہاں تو تخفیق نہیں ہے بھئی یہ تو کس کے ساتھ آیا ہے تَطَحْرْنَا تَشْدِيد کے ساتھ ہی آیا ہے تو کیا معنی ہے پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آو فَإِوْهُوَا يُعَقِدُوا جِحَتَ لِغْتِسَالِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنَ تو یہ تو پکا کرتا ہے اللہ کا یہ قول جِحَتَ لِغْتِسَالِ غُسَل کرنے کی جِحَت کو عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ دونوں تقدیروں پر یعنی چاہے حیث دستین پر رکا ہو یا دستین سے کم دونوں تقدیروں پر یہ غُسَل کو پکا کرتا ہے کیونکہ کیا فرمارے اللہ فَإِدَا تَوْتَا هَرْنَ جَبْ وہ خوب پاک ہو جائیں اور خوب پاکی تو کس طرح آئے گی کہ خون بھی رکے اور پھر اس کے بعد وہ غُسَل بھی کر لے تو یہ تو اگلے لفظوں سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جب دونوں صورتوں میں جو ہے کیا کرنا ضروری ہے غُسَل کرنا ضروری ہے اِلَّا اَن يُقَالَ مَگر یہ کہ یہ کہا جائے يَدُلُّ عَلَسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ دونَ الْوُجُوبِ کہ یہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے غُسَل کے مستحب ہونے پر نہ کہ اس کے واجب ہونے پر مستحب یہ ہے دستین میں بھی اگر رکے تو پھر مستحب یہی ہے کہ کیا کر لے غُسَل کر لے اَوْ يُحْمَلُ تَطَحْرْنَ عَحِينَ اِذِنْ عَلَى تَحُرْنَ یا یہ کہ محمول کیا جائے تَطَحْرْنَا کو اس وقت تَحُرْنَا پر یعنی مزید فی کو کس پر محمول کر لیا جائے مجرد پر محمول کر لیا جائے یعنی خوب پاک ہونے کے بجائے یہ ہے تو تَطَحْرْنَا لیکن کس معنی میں ہے تَحُرْنَا کے معنی میں ہے یعنی جب وہ پاک ہو جائیں اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کلام عرب میں مزید کس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے مجرد کے معنی میں قَتَبَيَّنَ بِمَانَ بَانَا قَتَبَيَّنَ بِمَانَ بَانَا جیسے کہ تَبَيَّنَا کس معنی میں بانا کے معنی میں اَوْ مِنْ قِبَلْ اِسْتِلَافِ الزَّمَانِ یعنی معارضے سے جو چھٹکارہ ہے مِنْ قِبَلْ اِسْتِلَافِ الزَّمَانِ زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا دو آیتوں میں تعارض آ رہا ہے لیکن اس معارضہ صورتاً ہے حقیقتاً نہیں کیونکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے ایک حکم اور زمانے میں تھا دوسری میں حکام دوسری زمانے میں دوسرے زمانے میں ہے تعارض ہے یعنی صورتاً تعارض ہے حقیقتاً نہیں تو یہاں بھی دیکھو معارضے سے چھٹکارہ ہوا اور یہ چھٹکارہ کس طرف سے آیا زمانے کی جانب سے کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے بھئی مِنْ قِبَلْ اِسْتِلَافِ الزَّمَانِ یعنی معارضے سے چھٹکارہ جو ہے زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا صریحاً اور یہ اختلاف زمان کس طرح ہوگا صریحاً صراحتاً ہوگا بھئی صراحتاً بھئی آگے ایک صورت آئے گی دلالتاً کہ کوئی چیز اس پر دلالت کرے گی اور ایک یہ کہ صراحتاً لفظوں میں اس کا ذکر آج ہے بھئی فَإِنَّهُ اِذَا عُلِمَتْ تَارِيخُ فَلَا بُدَّا اَنْ يَكُونَ الْمُتَآخِرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِي پس جب جان تاریخ معلوم ہو تو ضروری ہوا کہ بعد والا جو ہے وہ ناسخ ہو پہلے کے لیے کا قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا قول ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّا عَنْ يَوَعْنَ حَمْلَهُنَّا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں جو ہیں جو حاملہ عورتیں ہیں اَجَلُهُنَّا عُنْكِ مُدَّتْ جو ہے عَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّا کہ وہ جنم دے دیں اپنے حمل کو حاملہ عورتوں کی عدد کیا ہے ان کی مدد کیا ہے وضع حمل ہے یعنی کہ اپنے حمل کو جنم دے دیں یہ جو آیت ہے نزلت بعد الآیت اللہتی فی سورة البقرہ تی یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورة بقرہ میں ہے اور وہ یہ ہے والذین یتوفون مینکم ویدھرون ازواجن یتربسن بی انفسہن اربعہت اشہر وعشرہ والذین یتوفون مینکم اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں جن کا انتقال ہو جائے ویدھرون ازواجہ اور وہ چھوڑ دیں بیویاں مرد کا انتقال ہو گیا اور پیچھے کس کو چھوڑا بیوی کو تو یتربسنہ تو یہ بیویاں جو ہیں یتربسنہ بی انفسہن یہ روکیں گی اپنے نفسوں کو اربعہت اشہر وعشرہ چار مہ دف دن یعنی ان کی عدد کتنی ہے وہ لوگ جن کا انتقال ہو جائے اور بیویاں پیچھے رہ جائیں تو وہ ان کے عدد چار مہ دس دن ہے چار مہ دس دن تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور وہ حمل والوں کی عدد جس میں بیان ہوئی وہ آیت بعد میں نازل ہوئی فَإِنَّا هَذِهِ الْآَيَتَ تَدُلُّ عَلَى پس یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے کہ انَّا عِددَتَ مُتَوَفَّذَوْجِ اَرْبَعَتُ اَشْهُرٍ وَعَشْرَ اَرْبَعَتُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ یہ آیت بھئی یہ جو پہلے نازل ہوئی تھی جس میں عدد کتنی بیان ہوئی چار مہ دس دن یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عدد متوفز زوج کی یعنی وہ عورت جس کے خاند کا انتقال ہو چکا اس کی عدد چار مہ دس دن ہے سوہ ان کانت حاملتاً اولا چاہے وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو بھئی پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ کتنے عرصے تک اپنے آپ کو روکھیں گی چار مہ دس دن اور اس میں کوئی حامل یا حاملہ یا غیر حاملہ کی قید ہے نہیں مانموہ سب کی یہی عدد ہے چاہے حاملہ ہو چاہے غیر تو بحث ہماری ہے اس وقت حاملہ کے بارے میں اس میں تعارض آئے گا تو غیر حاملہ کی عدد تو چار مہ دس دن ہے اور حاملہ کی بھی کتنی معلوم ہوئی اس سے چار مہ دس دن ہی معلوم ہوئی اور پہلی آیت جو ہے وہ دلالت کریے اس بات پر کہ انہ عدد الحاملی وضع الحملی کہ حاملہ کی عدد جو ہے وہ وضع حمل ہے سواء انکانت متلقتاً او متوفاً زوجی چاہے وہ متلقہ ہو یا اس کے خامن کا انتقال ہوا ہو پہلی آیت جو متن میں پہلے ہے زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہے زمانے کے اعتبار سے یعنی وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اس سے کیا پتہ چلا کہ حاملہ عورتوں کی عدد کتنی ہے وضع حمل ہے چاہے خامند نے طلاق دی ہو چاہے خامند کا انتقال ہوا ہو دونوں صورتوں میں حاملہ عورت کی عدد کتنی ہے وضع حمل ہے اس پہلی آیت جو متن میں ذکر ہے یعنی جو زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے اس سے پتہ چلا فَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصُمْ مِنْ وَجْهِنْ تو ان دونوں آیتوں کے درمیان عُمُوم وَخُصُوص مِنْ وَجْهِنْ ان دونوں آیتوں میں عُمُوم وَخُصُوص مِنْ وَجْهِنْ عُمُوم وَخُصُوص مِنْ وَجْهِنْ کس کو کہتے ہیں جہاں دو مادے اختلاص کے ہوں اور ایک مادہ اجتماع کا ہو اجتماع کا مادہ کونسا ہے وہ حاملہ جس کے خامند کا انتقال ہوا بھئی دیکھئے پہلے کونسی آیت نازل ہوئی تھی وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس میں وفات کا ذکر ہے معلوم ہوا جس عورت کے خامند کا انتقال ہو جائے تو اس کے عدد چار مہ دس دن ہے اس آیت سے معلوم ہوا اور یہ کتنی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں دو یا حاملہ ہوگی یا غیرِ حاملہ اب یہ یاد رکھنا بھئی کتنی عورتیں اس میں آئیں دو یا حاملہ ہوگی یا غیرِ حاملہ اچھا دوسری آیت سے پتا چلا کہ حمل والیوں کی عدد وضع حمل ہے اس میں بھی دو عورتیں قسم کی داخل کونسی ایک وہ حاملہ جس کو حامل نے طلاق دی ہے ایک وہ حاملہ جس کے حامل کا انتقال ہوا ہے تو پہلی آیت میں کونسی دو داخل تھیں حاملہ بھی اور غیرِ حاملہ دوسری میں داخل ہے ایک حاملہ متلقہ اور ایک حاملہ متوفز زوج دو داخل ہوئیں تو دونوں کے اندر حاملہ متوفز زوج آ گئیں جس کے خامل کا انتقال ہوا ہو اس میں دو صورتیں تھیں یا وہ متلقہ ہوگی یا متوفز زوج اور پھر اس میں بھی دونوں یا حاملہ ہوں گی یا غیرِ حاملہ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہاں دو مادے ہیں افتراق کے ایک مادہ ہے اجتماع کا اجتماع کا مادہ یعنی جو اس کو یہ دونوں شامل ہوں وہ عورت جو حاملہ ہے اور جس کے خاملہ کا انتقال ہوا ہے وہ عورت جو حاملہ ہے اور اس کے خاملہ کا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اس میں بھی وہ داخل اور وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس میں بھی یہ داخل ہے بھئی اس میں بھی داخل جبکہ وہ حاملہ جس کو صرف طلاق ملی ہے وہ عورتُ الْأَحْمَالِ میں تو داخل ہے حاملہ ہے اور طلاق دی گئی اور وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ اس میں نہیں داخل کیونکہ اس کو تو طلاق دی گئی ہے خاملہ کا انتقال نہیں ہوا تو اس میں نہیں داخل یہ ایک مادہ افتراق کا آیا دوسرا اسی طرح غیرِ حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا یہ دوسری آیت میں تو داخل ہے پہلی آیت میں داخل غیرِ حاملہ اور خاوند کا انتقال ہوا تو غیرِ حاملہ تو اولاتُ الْأَحْمَالِ میں تو یہ داخل نہیں تو یہ بھی کونسا مادہ ہوا افتراق والا تو کہتے ہیں فَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصُمْ مِنْ وَجْهِنْ تو ان دونوں آیتوں کے درمیان فَتَعَارَضُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْإِجْتِمَاعِيَةِ تو ان دونوں کے درمیان تعارض جو ہے وہ مادہ اجتماعیہ کے اندر ہے مادہ اجتماعیہ کے اندر تعارض ہے کونسا مادہ اجتماعیہ حاملہ ہو اور خاوند کے انتقال ہوا ہو اس کو یہ دونوں آیتیں شامل ہیں اب ایک آیت بتلا رہی ہے کہ یہ جو حاملہ ہے جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس کے عدد وضع حمل ہے دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ یہ حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس کے عدد چار ماہ دس دن ہیں یہ معنی ہے فَتَعَارُ زُمْبَيْنَهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْإِجْتِمَاعِيَةِ تو تعارض ان دونوں آیتوں کے درمیان وہ مادہ اجتماعیہ کے اندر ہے وَهِيَ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اور یہ وہ حاملہ ہے کہ اس کا خاوند اسے چھوڑ مرا ہے فَعَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تَعْتَدُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَائِنِ احتیاطاً یہ عورت جو حاملہ ہے اور خاوند کا انتقال ہو چکا یہ عدت گزارے گی بِأَبْعَدِ الْأَجَلَائِنِ دو عدتوں میں سے جو دو مدتوں میں سے جو لمبی ہوئی اگر وضع حمل چار ماہ دس سن سے پہلے ہو گیا تو یہ چار ماہ دس سن پورے کرے گی عدت میں اور اگر چار ماہ دس دن پورے ہو گئے اور ابھی بھی یہ حاملہ ہے جنم نہیں دیا تو پھر عدت کیا ہوگی وضع حمل جو لمبی مدت ہوئی بھئی تو یہ فرماتے ہیں احتیاطاً بطور احتیاط کے اِن کانا وضع الحمل من قریبین یعنی اگر وضع حمل قریب میں ہوا تو تعتدد اربعات اشخورین و عشرہ تو یہ عدت گزارے گی چار ماہ دس دن وَإِن کانا وضع الحمل من بعید اور اگر وضع حمل دور ہوا تو تعتدد بھی تو اس کو عدت کے طور پر پورا کرے گی لعدم العلم بالتاریخ بوجہ تاریخ کے علم نہ ہونے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کس وجہ سے کہ ان کو تاریخ معلوم نہیں تھی کہ کونسی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور کونسی بعد میں تحتیاط اسی میں جو لمبی عدت ہے اس کو پورا کر لے وَبْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لوں جو چاہے تو میں اسے مباحلہ میں اسے مباحلے کے لیے تیار ہوں اس بات پر مباحلہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں فریق جمع ہو جائیں اور پھر اپنے سچا ہونے کا دعویٰ کریں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت فرما ہم میں سے جو تو جھوٹے پر لانت کو طلب کیا جاتا ہے یہ ہے مباحلہ بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ فرماتے ہیں مَنْ شَاءَ بَاحَلْتُهُ جو چاہے میں اسے مباحلہ کر لوں یعنی میں مباحلے کے لیے بھی تیار ہوں یہ کس بات پر کہ اَنَّ سُورَةً نِسَاءِ الْقُسْرَا آنِ سُورَةً تَلَاقِ اللَّتِ فِيهَا قَوْلُهُ چھوٹی سورہ نساء سورتن نساء القسر چھوٹی سورہ نساء آنِ سورة تَلَاقِ یعنی سورہ تلَاق اللَّتِ فِيهَا قَوْلُهُ وہ جس کے اندر اللہ کا یہ قول ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ یہ بلی جو سورت ہے یہ نازلت یہ نازل ہوئی بَعْدَلَّتِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ اس آیت کے بعد جو کس میں ہے سورہ بقرہ میں ہے فَلَمَّا عُلِمَتْ تَعْرِحُ بس جب تاریخ معلوم ہو گئی قَانَ قَوْلُهُ تو اللہ تعالیٰ کا قول وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ اَنْ يَزَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَاسِخًا تو اللہ کا یہ قول کیا ہوا جب یہ بعد میں ہے ارے اس کا پتا چل گیا تو یہ کیا کہہ ہوگا یہ ناسخ ہوا نسخ کرنے والا ہوا لِقَوْلِهِ اللہ کی قول وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس کو کیا کرنے والا ہوا اس کے لیے یہ ناسخ ہوا فِي قَدْرِ مَا تَنَا وَلَاهُ اتنی مقدار میں جتنے کو یہ شامل ہے جتنے کو بھئی جتنی صورتیں ایک آیت میں تھیں دوسری آیت میں وہ ساری صورتیں تو نہیں تھیں افتراقی مادے تھے یا نہیں ایک آیت بات صورتوں کو شامل تھی جو دوسری اس کو شامل نہیں اور دوسری بات صورتوں کو شامل تھی کہ پہلی آیت اس کو شامل نہیں اور ایک صورت تھی جس میں کوئی دونوں آیتیں شامل تھیں تو وہ اتنی مقدار میں اس کو منسوخ کر دیا بعد والی آیت نے پہلی آیت کو کیا کیا منسوخ کیا اور صرف اسی کو منسوخ کرے گی جو اس دوسری آیت کے اندر جن کا حکم آ گیا اور پہلی بھی اس کو شامل تھی سورت سمجھ میں آ گئی پہلے وہ حکم تھا اب پہلے کیا تھا حاملہ متوفز روز پہلی آیت واللہ دینے یتبقاؤنا اس میں حاملہ متوفز روج بھی داخل تھی اور اولاد الاخمال میں بھی یہ آ گئی تو اس نے صرف اتنی مقدار میں اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا باقی ساری صورتیں نہیں کیونکہ باقی صورتیں تو اولاد الاخمال میں تو غیر اولاد الاخمال والی ہیں ہی نہیں ان کو تو منسوخ نہیں کر سکتی ہے جس کو یہ شامل ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے کہ یہ اس کے لئے ناصق ہوگی فی قدر ما تناولہو اتنی مقدار میں جس کو یہ دوسری آیت شامل ہے فیعمل بھی پس اس پر عمل کیا جائے گا اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں لو وزعت یہ جو حاملہ متوفہ زوج جو ہے حاملہ ہے اور اس کے خامند کا انتقال ہوا ہے لو وزعت اگر اس نے جنم دے دیا وزوجہ علا سریرین اس حال میں کس کا خامند ابھی چار پائی پر پڑھائے نہیں جنازے کی چار پائی پر خامند کا انتقال ہوا ہے ابھی اس کو دفنایا بھی نہیں انتقال کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اس کی بیوی نے بچے کو جنم دے دیا تو لن قضت عدتو ہا تو اس کی عدت پوری ہو گئی وحل لہا انت تزوجہ اور اب اس کے لئے جائز ہوا کہ یہ نکاح کر لے اسی عدت پوری ہو گئی یہ آگے نکاح کر سکتی ہے وبہی اخد ابو حنیفت رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ جميعا اور اسی کو لیا ہے امام آزم ابو حنیفہ اور امام شافر ہم اللہ دونوں نے او دلالتا اس کا عطف وہ پیچھے سریحان جو آیا تھا من قبل اختلاف الزمانی سریحان یا جو معارضے سے چھٹکارا ہوگا زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا دلالتا زمانے کا اختلاف کسے پتا چل رہا ہے دلالت سے پتا چل رہا ہے سراحتا پتا نہیں بھی عطف ہے مصنف کے قول سریحان پر اے من قبل اختلاف الزمانی دلالتا یعنی وہ معارضے سے چھٹکارا جو ہے وہ زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہی ہوگا دلالتا اور وہ اختلاف کس طرح پر ہو دلالت کے اعتبار سے ہو کل حاضری والمبیح جیسے کہ حاضر اور مبیح حاضر ضعا کے ساتھ بھئی اس کا حاضر کے معنی ہے منع کرنے کے حاضر منع کرنے والی منع کرنے والی دلیل بھئی دلیل مراد ہے یاں کل حاضری والمبیح یعنی اور مبیح مباح کرنے والی تو حاضر سے مراد یہاں ہے محرم بھئی کیا مراد ہے روکنے والی دلیل وہی ہوگی نا حرام قرار دینے والی ایک چیز کو تو حاضر اور مبیح سے کیا مراد ہوئے حرام کرنے محرم اور مبیح فَإِنَّهُمَا یہ یوں کہیں محرم اور محلل تو حاضر اور مبیح فَإِنَّهُمَا اِذَا جَتَ مَعَافِئِ حُکْمِ يَعْمَلُونَ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَجْعَلُونَهُ مُؤْخَرًا دلالتاً عن المبیح اس لیے کیونکہ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی حکم میں بھئی یاد رکھئے مشہور ذابطہ ہے ہمارا پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جب ایک مسئلے کے اندر محرم دلیل بھی آ جائے اور مبیح دلیل بھی آ جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے فَإِنَّهُمَا اِذَا جَتَ مَعَافِئِ حُکْمِن اس لیے کیونکہ جب یہ دونوں حاضر اور مبیح جمع ہو جائیں کسی حکم میں يَعْمَلُونَ عَلَى الْحَاضِرِ تو عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں کس پر بھئی علماء خقہات کس پر عمل کرتے ہیں حاضر پر یعنی محرم پر عمل کرتے ہیں وَيَجْعَلُونَهُ مُؤْخَرًا اور اس کو مؤخر قرار دیتے ہیں دلالتاً بیعتبار دلالت کے تو اس کو مؤخر قرار دیتے ہیں عَنِ الْمُبِحِ کس سے مُبِح سے بیعتبار دلالت کے وَزَالِق اور یہ اس وجہ سے لِعَنَّ الْعِبَاحَةَ أَصْلٌ فِي الْأَشْيَائِ کہ مباہ ہونا اصل ہے چیزوں میں بھئی میں نے بتایا تھا بعض علماء فرماتے ہیں چیزوں کے اندر اصل ہے مباہ ہونا ہر چیز مباہ ہے اللہ یہ کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے جب تک حرمت پر دلیل نہیں آئے گی چیز کیا ہوگی حلال حلال ہوگی تو معلوم ہوا عباحت اصل ہے چیزوں میں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرمت اصل ہے کہ ہر چیز حرام ہے اللہ یہ کہ کوئی دلیل آ کر بتلائے کہ یہ حلال ہے بعضوں نے کہا توقف ہے توقف کیا جائے گا جب تک حلت یا حرمت پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے توقف کیا جائے گا جب کہ مختار مذہب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اور اسی طرح شوافع کے نزدیک بھی عباحت اصل ہے چیزوں میں جب تک کوئی دلیل نہ آئے گی اس وقت تک چیز حرام نہیں ہوگی لِأَنَّ الْعِبَاحَةَ اَتْسُنْ فِي الْأَشْيَاءِ اسے کہ مباہ ہونا اصل ہے چیزوں میں فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحْرِمِي فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحْرِمِي پس اگر ہم عمل کر لیں محرم پر قَانَ النَّصُّ الْمُبِحُ مُوافِقًا لِلْعِبَاحَةَ بھئے دیکھئے یہاں صورت یہ بنتی ہے اصل ہے ہر چیز میں مباہ ہونا اور دو دلیلیں ہمارے پاس آگئیں ایک چیز کے بارے میں ایک بتلاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے دوسری بتلاتی ہے کہ یہ چیز حرام دو دلیلیں آگئیں دو دلیلیں اب ایک صورت تو یہ کہ ہم کہیں محرم مقدم اور مبیح مؤفر کون مقدم محرم مقدم تو اصل تھی چیزوں میں عباحات معلوم ہے وہ چیز پہلے جائز تھی وہ چیز کیا تھی جائز تھی حلال تھی پھر کون آئی دو دلیلیں اب آ رہی ہیں اصل کے اتباع سے وہ چیز کیا تھی حلال تھی پھر پہلی دلیل آئی کس کو مقدم رکھا ہے ہم نے محرم کو مقدم رکھا محرم دلیل آئی اس نے اس عباحات کو منصوب کر دیا اور وہ چیز حرام ہوئی پھر اس کے بعد کون سی دلیل آئی مبیح دلیل آئی اس نے پھر اس چیز کو کیا کر دیا مباہ کر دیا اور حرمت کو منصوب کر دیا تو دو دفعہ نصخ آیا دو دفعہ نصخ آیا اور ایک صورت یہ کہ مبیح کو مقدم رکھیں کس کو مقدم رکھیں آپ دیکھئے چیزوں میں اصل کیا تھا اصل عباحات اب پہلی دلیل آ رہی ہے کس کو مقدم کیا عباحات والی دلیل کو تو چیز پہلے مباہ تھی اب دلیل بھی آ گئی کہ یہ چیز کیا ہے مباہ تو دونوں سے ایک ہی حکم معلوم ہو رہا کوئی نصخ آیا نہیں تو دونوں کی عباحات اصل کے اعتبار سے بھی عباحات کا پتہ چاہ رہا تھا دلیل نے بھی بتلایا مباہ ہے پھر اس کے بعد اب کون سی دلیل آئے گی محرم آئے گی وہ ان دونوں کی سے جو عباحت تھی ثابت اس کو ختم کر دے گی منصوخ کر دے گی نصخ آیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی دیکھئے اب بیان کریں گے کہ کون سی سورہ ٹھیک ہے انہیں سے کہتے ہیں فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحَرِّمِ اگر ہم محرم پر عمل کر لیں یعنی اس کو مؤخر رکھیں قَانَ النصُّ الْمُبِحُ مُوافِقًا لِلْعِبَاحَةِ الْأَصلِيَتِ تو وہ نص جو مباہ کرنے والی ہے وہ موافق ہوئی عباحتِ اصلیہ کے کس پر مقدم رکھا ہے نص مبیخ کو عمل کس پر کر رہے ہیں محرم جو مؤخر ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے محرم کو ہم نے مؤخر رکھا ہے قَانَ النصُّ الْمُبِحُ مُوافِقًا لِلْعِبَاحَةِ الْأَصلِيَتِ تو وہ نص جو مباہ کرنے والی ہے وہ موافق ہو گئی کس کے ساتھ عباحتِ اصلیہ کے موافق ہو گئی وَجْتَ مَعَتَا اور دونوں جمع ہو گئے عباحتِ اصلیہ بھی اور نص مبیخ سے بھی عباحت جا آگئی ثُمَّ يَقُونُ النصُّ الْمُحرِمُ نَاسِخًا لِلْعِبَاحَةِنِ مَاعَن پھر نص محرم بعد میں آ کر وہ منسوخ کرے گی دونوں عباحتوں کو اکٹھا ہی تو ایک ہی دفعہ نصخ آئے گا سورة سمجھ میں آ رہی ہے وَهُوَ مَاقُولُن اور یہ ایک معقول بات ہے عقل میں آنے والی ہے کہ پہلے چیز مباہ تھی بعد میں کیا کر دیا گیا اس کو حرام کر دیا گیا بخلاف ما اذا عملنا بالمبیخی بخلاف اس کے کہ جب ہم عمل کریں کس پر مبیخ پر پہلے عمل کر لیں یعنی اس کو مؤخر رکھیں لَأَنَّهُ حِينَذٍ يَقُونُ النصُّ الْمُحرِمُ نَاسِخًا لِلْعِبَاحَةِ الْأَصْلِيَةِ تو اس صورت میں نص محرم جو ہے يَقُونُ النصُّ الْمُحرِمُ نَاسِخًا نص محرم کیا ہوگی وہ ناسخ ہوگی عباحت اصلیہ کے ثُمْ مَيَقُونُ النصُّ الْمُبِحُ نَاسِخًا لِلْمُحرِمِ پھر نص مبیخ جو ہے وہ ناسخ بنے گی کس کے لئے محرم کے لئے فَيَلْزَ مُتَقْرَارُ النصِقِ تو لازم آئے گا نصخ کا تقرار کے پہلے عباحت اصل تھی پھر محرم آئی اس نے عباحت کو منصوخ کیا پھر مبیخ آئی اس نے حرمت کو منصوخ کیا تو دو دفعہ نصخ آیا وَهُوَ غَيْرُ مَاقُولِ اور یہ غیرِ مَاقُول بات ہے بھئی یہ کوئی مَاقُول بات نہیں عقل میں آنے والی نہیں کہ دو دفعہ پہلے عباحت تھی پھر حرام کیا گیا پھر حلال کر دیا گیا سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو اصل بھی یہی ہے کہ عادمِ تقرار ہو بھئی اصل کیا ہے عادمِ تقرار تو اگر محرم کو مؤخر رکھتے ہیں تو تقرارِ نصخ نہیں اور اگر ہم مبیخ کو مؤخر رکھتے ہیں تو تقرارِ نصخ آئے گا اور اصل کیا ہے عادمِ تقرار ہونا چاہیے گا وَهَذَا أَصْلُنْ كَبِيرُنْ لَنَا اور یہ ہمارا بڑا ذابطہ ہے کونسا بڑا ذابطہ ہے کہ جب حاضر اور مبیخ جمع ہو جائیں تو کس کو ترجیح ہوگی حاضر کو یعنی محرم کو تو اس چیز کو حرام قرار دیے لے گا یہ تفرعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ الْعَحْكَامِ متفرع ہوتے ہیں اس پر بہت سے حکام یعنی بہت سے حکام اس سے نکلتے ہیں وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْعِبَاحَةَ اصْلًا فِي الْأَشْيَائِ اور یہ اس قول پر ہے ان لوگوں کے ان فقہاں کے قول پر ہے جنہوں نے عباحت کو اصل قرار دیا ہے چیزوں میں وَقِيلَ الْحُرْمَةُ اَصْلٌ فِيهَا اور کہا گیا ہے کہ حرمت اصل ہے چیزوں میں وَقِيلَ التَّوَقُفُ أَوْلَى اور کہا گیا ہے تَوَقُفُ أَوْلَى ہے حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْعِبَاحَةِ اَوِ الْحُرْمَةِ یہاں تک مباہ ہونے یا حرام ہونے کی کوئی دلیل قائم ہو جائے وَقَدْ تَوَلْتُ الْقَلَامَ فِيهِ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِيِّ اور تحقیق میں نے طویل کلام کیا ہے اس بحث کے بارے میں تفسیرِ احمدی کے اندر چلیے بس بے حَدَهُوَ الْمَرَامَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامَ